بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اکہانیہ وظائف کے پیارے دوستو السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے درود مقدس کی فضیلت درود مقدس دین و دنیا یعنی دونوں جہاں کے فیض و برکات کا خزانہ ہے اور اسے پڑھنے کا ثواب بے پناہ ہے اس لئے بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ عمر بھر میں اسے ایک بار پڑھنا راہ خدا میں کئی حجہ و نفری روزے لکھنے سے مساوی ہے اور جو شخص اسے دن رات کسرت سے پڑھے گا وہ دلی کتب ابدال اور غنص جیسا مقام پائے گا اس درود کی بدولت زندگی بھر کے صغیرہ و قبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں خواہ سمندر کی جھاک کے برابر کیوں نہ ہوں اس درود پاک اور روزانہ ایک بار بعد نماز فجر پڑھنا عالم سکرات میں آسانی کا باعث ہوگا اور قبر کی منزلیں یعنی منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات میں آسانی ہوگی عالم برزخ میں اس کی قبر مثل جنت رہے گی اور وہ ہمیشہ راحت سے رہے گا قیامت کے روز جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس کا چہرہ جودوی کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا دوسرے لوگ دیکھ کر حیران ہوں گے اور سوچیں گے کہ کیا یہ کوئی نبی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے جواب ملے گا یہ نبی تو نہیں بلکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی ہے کیونکہ یہ ان پر سچے دل سے درود مقدس پڑھا کرتا تھا اس لئے اسے آج یہ مقام ملا ہے پھر جب حشر و نشر ہوگا تو اس درود شریف کے پڑھنے والوں کو پرشتے آماد ناما سیدھے ہاتھ میں دیں گے اور میزان میں اس درود پاک کی برکت سے ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت نصیب ہوگی اور بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے اگر کوئی ساتھ جو میرات اس درود پاک کو تہجد کے وقت گیارہ مرتبہ پڑھے تو اسے جسم کی تمام بیماریوں سے شفا ملے گی اور اگر کوئی اس کا تعویز بنا کر گلے میں ڈال لے تو وہ آسیب اور تنگ کرنے والے شیعاتین سے محفوظ رہے گا درود مقدس پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے اس لئے جو شخص چاہے کہ کسی خاص مقصد کے لئے کی ہوئی دعا ضرور قبول ہو تو اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت سات مرتبہ درود مقدس پڑھ کر سجدہ ریز ہو کر دعا کرے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور جو حاجت چاہے گا انشاءاللہ پوری ہوگی جس عورت کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو اسے چالیس دن تک درود مقدس تین بار روزہ نہ پڑھ کر دمشدہ پانی پلایا جائے خدا کے فضل و کرم سے صاحب اولاد ہو جائے گی جو شخص جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کو رات کو سوتے وقت یہ درود پڑھے گا اللہ تعالی اسے چار چیزیں انعائد فرمائے گا اول اللہ تعالی کی خوشنو دی دوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنو دی سوم بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا چھارم رزق میں فراخی ہوگی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درود کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو شخص یہ درود پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے وہ تمام بلاؤں آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا جو قصہ اس درود کے فضائل بہت زیادہ ہیں لہذا آفتے میں کم از کم ایک مرتبہ یہ درود ضرور پڑھنا چاہیے اہل روحانیت اگر اس درود پاک کو پڑھے تو ان کی درجات میں بہت جلد بلندی ہوتی ہے اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی غرض سے اس درود پاک کو رات کو سوتے وقت سات مرتبہ چالیس روز تک پڑھے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ تو دوستو امید کرتا ہوں درود مقدس کی فضیلت کے بارے میں آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ